امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج چوبیس تاریخ ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جغرافیہ کا سیکنڈ ٹیم کی دور آئی ہو رہی ہے اور ہمارا باب نمبر سیون جو کہ ہے دنیا کی آبادی اور اس میں بٹا پچھری ڈائری میں میں نے آپ کو مختصر سوال نمبر تھری اور فور اور تصیلی سوال نمبر فور کے بارے میں بتایا تھا آج کی ہماری جو ڈائری ہے وہ ہے مختصر سوال نمبر ون اور فائیو کے بارے میں پڑھیں گے اور تصیلی سوال نمبر فائیو کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی مختصر سوال نمبر ون ہے دنیا کے کم گنجان آباد علاقوں کے نام تحریر کریں دنیا کے کم گنجان آباد علاقے کون سے ہیں پیج نمبر ایٹی فور پر دیکھیں گے دنیا کے بہت زیادہ سرد بہت زیادہ گرم بہت زیادہ بارش والے اور بہت زیادہ خوش کے علاقے کم گنجان آباد ہیں ایسے علاقوں میں ایک مربع کلومیٹر میں دس سے کم افراد آباد ہیں ان علاقوں میں کتبی علاقے ہیں اور استوائی جنگلات ہیں یہاں سے آپ نے بیٹا سٹارٹ کرنا ہے اس کیو ون یہاں پر میں نے آپ کو نشان لگوایا ہوا ہے یعنی کہ مختصر سوال نمبر مختصر سوال نمبر ایک ہے جو ہے کتبی علاقے ہمالیہ ایلپس راکیز اور انڈی جیسے برافوش پہاڑی علاقے اور استوائی جنگلات ہیں سہرائی آزم کالہاری ایٹے کاما عرب اور عرب اور راجستان جیسے رگستانی علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ ہمارا مختصر سوال نمبر ہے آبادی کی گنجانیت سے کیا مراد ہے آبادی کی گنجانیت ہمارا شورٹ کوشن نمبر پائیو ہے مختصر سوال نمبر پانچ آبادی کی گنجانیت پیج نمبر ٹو پر دیکھیں گے نشان میں نے آپ کو لگوایا ہے ایس کیو فائی فی مربع کلومیٹر لوگوں کی تعداد کو آبادی کی گنجانیت کہتے ہیں یہاں تک ہے ہمارا مختصر سوال اور تفصیلی سوال اس کے بعد آپ کو میں ریڈنگ کرواؤں گی تفصیلی سوال نمبر پانچ ہے ہمارا نقل مکانی سے کیا مراد ہے نجز یہ بھی بتائیں کہ لوگ نقل مکانی کیوں کرتے ہیں یہ ہے ہمارا پیج نمبر ایٹی سیون آپ نے اپن کرنا ہے اور ایٹی سیون پر ہے میں نے آپ کو نشان لگوایا ہے ال کیو فائی تفصیلی سوال نمبر پانچ آبادی کی نقل مکانی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی آبادی اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ انسان کی زندگی ساکر نہیں متحرک ہے مختلف وجہات کے بنا پر انسان شروع ہی سے اپنے علاقے سے نکل کر نقل مکانی کرتا آیا ہے یہ حرکت اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی لوگ نقل مکانی کیوں کرتے ہیں یوں تو انسان بے شمار وجہات کی بنا پر نقل مکانی کرتا ہے مگر مندرجہ زہر وجہات زیادہ اہم ہیں یہاں پر پوائنٹس دیے گئے ہیں اور وجہات بتائی گئی ہیں کہ کون کون سی وجہات ایسی ہیں کہ لوگ نقل مکانی کیوں کرتے ہیں بعض اوقات انسان معاشی حالات کی وجہ سے روزگار کی خاطر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نقل مکانی کر جاتا ہے ملک اندر یا کسی دوسرے ملک سے جنگ کی صورت میں بھی لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں مذہبی ازادی اور ثقافتی روایات کی خاطر بھی لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نقل مکانی کر جاتے ہیں قیام پاکستان کے وقت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھارت سے پاکستان ہجرت کر کے آ گئی تھی بعض اوقات اچانک نمودار ہونے والی قدرتی آفات کی وجہ سے بھی لوگ اپنا علاقہ چھوڑ جاتے ہیں اگست دوہزار دست میں پاکستان میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑ گیا یہاں تک ہے ہمارا تفصیلی سوال نمبر پانچ اس کو آپ نے بیٹا بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور مختصر سوال جو ہیں وہ آپ نے بہت ہی نیٹ رائٹنگ میں آپ نے ان کو لکھنا ہے